موسیقی 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 اور تھوڑا جوڑ سے بول گیا لیکن وہ گصہ میرا نہیں ہے اچھلی وہ گصہ ان تمام درشکوں کا ہے ان تمام ٹریڈرز اور انویسٹرز کا ہے جنہیں میں ریپریزنٹ اس وقت کر رہا تھا ابھی بھی کر رہا ہوں ان کے انٹریسٹ کی ان کے حق کی کوئی بھی بات ہوگی تو ہم کہیں گے ہم بولیں گے کسی کو تو کہنا پڑے گا کیونکہ اگر سب لوگ اسی طرح سے چپ رہیں گے تو پھر چیزیں صدریں گے کیسے ہیں ہم کسی وقتی کسی انسٹریشن کسی خلاف نہیں ہیں اور میں کئی ساری انسٹریشنز ہندوستان میں ایسی بنی ہیں جن میں سے بی ای سی ای نی سی بھی ہیں ان کا میں بہت سممان کرتا ہوں بہت اچھی انسٹریشنز ہیں ہمارے ایکسینجز ورلڈ کلاس رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی گلٹی ہوگی تو اسے نہیں اٹھایا جائے گا اور سب سے بڑی چیز کیا ہے گلٹی ہونے میں کوئی گلت بات نہیں ہے دو چیزوں سے مجھے تکلیف ہے پہلا ایک تو یہ کہ بار بار کیوں ہو رہی ہے دوسرا اگر گلٹی ہو رہی ہے تو اسے انفرم کیوں نہیں کیا جا رہا ہے کل میں آپ ٹویٹر کی بات کریں کل میں دیکھ رہا تھا کم سے کم شروعات کے دس پندہ میٹ پہ سینکڑو ٹویٹ ایسے تھے جو ویورز اپنے ایر ٹریڈرز اپنے بروکر کو دوش دے رہے ہیں کہ اس کی سائٹ خراب ہے اس کی ٹیکنیکل پروگرم ہے جس میں جی روزہ سے لے کے ایسے سے ڈیریکٹ سے لے کے ساری آ جاتے ہیں کیونکہ ان کے لئے تو سب سے پہلا پوئنٹ کیا ہے بروکر ان کی اگر ٹریڈ نہیں جا رہا تو انہیں لگتا ایسے سے ڈیریکٹ کی سائٹ خراب ہے انہیں لگتا ہے جی روزہ کی سائٹ خراب ہے انہیں لگتا ہے ایک سوئی زیڈ کی خراب ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک تو بار بار نہیں ہونا چاہیے دوسری اگر ہوئی تو آپ ترنگ بروڈکاست کیجئے کہ ٹیکنیکل پروڈم میں آرڈر نہیں جا رہے تو ایٹلیس بروکر کو کلائنٹس کو ویورز کو یہ پتا تو ہے نا کہ ہمارے آرڈر نہیں جا رہے یہ صحیح یا دوسری چیز تیسری چیز جو بہت کلیر ہونی چاہیے وہ یہ کہ اگر ایسی سیچویشن ہوتی ہے جہاں کسی وجہ سے ٹریڈرز اپنے آرڈرز کمپلیٹ نہیں کر پاتے ہیں ایک سائیڈ پوزیشن کھلی رہ گے تو اس کا سولیشن کیا ہے اس کا میکنیزم کیا ہے کیا آپ ٹریڈنگ آورز کو ایکسٹینڈ کریں گے کیا آپ ان کو پوزیشن کاٹنے کا موقع دیں گے کیا کریں گے نقصان جو ہوا ہے میں نقصان تک تو آئی نہیں رہا پہلے سسٹم کی بات کرتا ہے میکنیزم کیا ہونا چاہیے تو اگر آپ نے یہ میکنیزم بنا لیا کہ جیسے ہی ہوگا ہم آپ کو انفرم کریں گے جیسے ہی شروع ہوگا ہم آپ کو انفرم کریں گے اور اس کے بعد آپ اپنے ٹریڈ سے کیسے باہر نکلے اس کا یہ طریقہ ہے تو اپنے آپ نقصان کی بھرپائی کون کرے گا یہ سوال ہی ختم ہو جاتا ہے کہ اگر 20 میں ٹریڈنگ آپ کی بن رہی 15 میں ٹریڈنگ بن رہی تو چلیے 3.39 میں شروع ہو ہی نا کوئی بات نہیں ہے ہم 3.45 تک بازار کھلا رکھیں گے ایک سسٹم ہونا چاہیے ایک پروسیس ہونا چاہیے ایک بلوپرنٹ ہونا چاہیے جو سب کو پتا ہو مجھے بھی پتا ہو ہمارے سارے درشکوں کو پتا ہو تاکہ کسی کے لئے کوئی confusion نہیں تو آپ اس confusion کو دور کیجئے exchanges کو یہ confusion دور کرنے کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے اس معاملے میں سیبی کو leadership لینی چاہیے یہ اس طرح کے پروسیس کو پوری طرح سے transparent کریں تاکہ ایک عام ٹریڈر جو ٹریڈ کر رہا ہے اس سے پتا ہونا چاہیے کہ اگر میرا ٹریڈ نہیں جا رہا تو اس کو کس طرح سے settle کیا جائے گا کیا مجھے exit کرنے کا موقع ملے گا نہیں ملے گا اور کیوں نہیں اگر آپ کی trading glitch آئی ہے تو واپس سے جب آپ کی trading glitch دور ہو تو ایک pre opening session ہونا چاہیے اس کے لئے تین میٹ کا ہو پانچ میٹ کا ہو دس میٹ کا ہو تاکہ آپ کے پورانے orders کسی بھی دام پر ایسے آپ کے نہ ہو جائے execute ہو جائے اب میں آپ کو کچھ example بتاتا ہوں بند رہا ہے escorts 618 سے 638 روپے 20 روپے escorts بڑھا ہے ٹھیک ہے ashok leland 74 روپے 73 روپے 50% سے 77 روپے excide 196 سے 203 یہ تین stock ایسے ہیں جو پندہ میٹ میں پانچ پرسنٹ بڑھے ہیں رائٹ آپ سوچیں اگر کسی کی short position ہے تو پانچ پرسنٹ کا stop loss کسے کہتے ہیں کوئی trader پانچ پرسنٹ کا stop loss لگر ٹریڈ نہیں کرتا point number one ایسا نہیں کیسے بڑھے ہیں mind tree آپ دیکھئے 725 سے 708 m6 922 سے 926 پانچ پانچ پرسنٹ یہ گرے بھی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیجی کی طرف بھی لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے مندی کی طرف بھی نقصان ہو رہا ہے اور نہیں interoperability کو لے کر کوئی situation clear ہے کہ کیا trade آپ nse کا bse پر کر سکتے ہیں bse کا nse پر کر سکتے ہیں اتنا سارا trade guarantee fund ہے investor protection fund ہے کریے نا لوگوں کو educate کریے بتائیے کہ اگر پہلی چیز یہ ہے کہ اگر site technical glitch ہے disaster recovery system ہوتا ہے ایک parallel site ہوتی ہے parallel system ہوتا ہے وہ up کیوں نہیں ہوتا دوسرا چلو کوئی بات نہیں وہ نہیں ہوا اس کی بھی کوئی سمجھ سے رہے گی تو اگر ایک exchange کا trade دوسرا exchange بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ لوگوں تک کیوں نہیں ہے کس طریقے سے نہ broker جانتے ہیں نہ trader investor جانتے ہیں نہ ہم جانتے ہیں کہ اسے کس طرح سے کام کیا جاتا ہے تو investor education fund کا کام یہ تھوڑی کہ آپ میلے لگائیں وہاں پر جائیں گوم پھر کہیں آئیں دیش میں بولیں کہ ہاں پیسہ لگائی ہے یہ چیزیں سکھائیے سمجھائیے یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے آپ کا trade اگر ایک exchange پر اب مجھے بھی clarity نہیں ہے کہ کیا نفٹی فیوچرز میں بی ایسی پر جا کر سکوائر آف کر سکتا ہوں اگر این ایسی بند ہے مجھے نہیں معلوم تو یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے میں نہیں چاہتا آپ میں کوئی کسی کو دوش دیں دوش دینا ہمارا کام بھی نہیں اس کو ایک سبت کی طرح لیں lesson کی طرح لیں اور اس سے جو جو ہمیں صدھار کرنے چاہیے سسٹم میں جو لوگوں میں سمجھ لانی چاہیے جو process proper کرنے چاہیے اس کو کریں گے تو کوئی بات نہیں غلطی ہوئی غلطی سے ہم سیکھیں بولوں گا لوگ ہزار دو ہزار پانچار لوگ ٹویٹر پہ انیل جی بہت اچھا بہت ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا اچھے خراب سے کچھ نہیں سسٹم پروپر چوز درست بہتر ہونے چاہیے یہ ہمارا ارادہ ہے یہ ہمارا مقصد ہے اور کچھ نہیں communication is the key کیونکہ exchanges تو اسی لیے ہوتے ہیں کہ companies بھی وہاں پہ communicate کر سکے انویسٹر سے جو پلاتفارم ہیں ان کو تو communication کرنا بہت ضروری ہے ہونا ہی چاہیے یہ communication تھوڑا سا clear ہو جائے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں انیل جی آپ آگے بڑھیں ہاں بطول تھوڑا سا strategy لیکن ابھی بھی ایک چیز اور ہے میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ کل کی اس technical glitch کے بعد ابھی تک نیسی کی طرح سے کہیں کوئی official statement نہیں ہے کیا ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا اور یہ کب درست ہوگا ہو گیا یا نہیں ہوا اور جن لوگوں کے کل trade رہ گئے کسی بھی وجہ سے ان کا کیا ہوگا اس کے بارے میں کہیں کوئی مجھے تو information نہیں ہے میں نے کہیں officially کوئی press release ابھی تک نہیں دیکھا اگر آپ expect کرتے ہیں کہ آپ کی exchanges پر جتنی company listed ہے وہ timely آپ کی ساری information file کرے سمیہ سے آپ کو results دیں سمیہ سے چھوٹی سے لے کے بڑی چیز exchanges کو right ہے کہ اگر کسی کمسی کو لے کر میڈیا میں کوئی خبر چھپی ہے تو اس پر explanation مانگتے ہیں کہ اس خبر کے بارے میں آپ کیا کہنا ہے میں بی ایسی سے درخواست کرتا ہوں آشی چوہان ساپ سے درخواست کرتا ہوں کہ این ایسی کی ٹیکنیکل گرڑ بڑی پر آپ این ایسی کو لکھ سکتے کیا یا این ایسی بی ایسی سے مانگ سکتی کیا بی ایسی این ایسی پر لسٹ ہے possible نہیں تو exchange کس کو جواب دیں گے کب دیں گے کسے دیں گے کچھ نہیں تو بیتر ہے کہ آپ آئے آگے اور بتائیں کیا ہوا کیوں ہوا اور اگر جن لوگوں کے ٹریڈ سرگ ہیں اور اگر آپ ہی کہہ دیں کہ نہیں بھگوان بروس نہیں ہوا تو نہیں ہوا تو ٹھیک ہے ہوا تو ہوا چلتا ہی ہوا چلتا ہی تو آپ بھی کہہ دیں ہوا تو ہوا لیکن کہتو دیں نہیں کہنے سے بہتر کہہ دیں ہوا تو انویسٹرز کو ٹریڈرز کو پتا پتا بھائے کہ مجھے نقصان لینا ہے ہوگا اب آگے بڑھتے آپ نے کہا کہ جو کیوز ہیں تھوڑے سے positive کی طرف ہی زیادہ تار آتے ہوئے دکھ رہے ہیں اب سنٹیمنٹ کی بات کریں سنٹیمنٹ سنٹیمنٹ میں آپ کو بتا دو ایف آئیز کے سنٹیت پوزیٹیو سائٹ پر ہیں گریلو فرنس کے سنٹیت نیوٹرل ہیں پوزیٹیو سے یہ نیوٹرل ہوئے ہیں وائدہ کاروبار کے سنٹیت نیوٹرل ہیں سنٹیمنٹ اور ٹرینج پوزیٹیو ہے ٹھیک ہے اب رینج کی بات کرتے نیفٹی کی رینج کی بات 11,375 اور 11,475 یہ آپ کے لیے مجبوط سپورٹ جون ہے مجبوط سپورٹ جون آپ کھوڑا اوپر کی طرف شفٹ ہوا ہے تو اب یہ 100 پوزیٹ کی رینج آپ کے لئے سٹرون سپورٹ کا کام کرے گی وہیں بینک نیفٹی پر 29 800 سے 30 000 یہ اب آپ مجبوط سپورٹ جون ہے لیکن ٹرین مارکٹ میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے رسک کیا ہے آپ کی نیچے کی رسک اگر آپ کو پتا ہے تو آپ اوپر کی بڑی رینج دی نہیں کیونکہ 11 800 کے بعد مجھے کوئی level صاف نیزر نہیں آرہا پھر 12 000 کے آس پاس level بنتا ہے data کے لئے آج سے تو نیچے میں اگر 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 بہت extreme رینج دینا چاہوں تو 11 200 اور 12 000 800 پوائنٹ کے رینج حالانکہ ایک بات 2700 سے 3800 تو 3000 پوائنٹ سے 4000 پوائنٹ 4000 بہت نیفٹی 4000 پوائنٹ بڑھا ہے نیفٹی 1000 پوائنٹ بڑھا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ رینج کتنی بڑی نکل کر آرہی تو یہ آپ کے لئے day range ہے بینک نیفٹی کا جاہاں تک سوال 3500 3600 چھوٹی range اور امید کرتا ہوں کہ 3600 کے آس پاس کھلتا واہ جس طرح کی مجبوطی دکھ رہی ہے میڈیوم range 3000 سے 31000 کی نکل کر آتی ہے بینک نیفٹی کے لئے extreme range میں دونوں ہی نہیں دی بلکل تو آج تو تیسا trading session ہے اگر green side trade کر گئے تھوڑا سا تیزی آگئی تو hit rick بنے گی کہ آج بھی تیزی ہے دو دن کی اتنی تیزی کاران ہے دیوانشی جس آپ یہ مانے کی تیزی نہیں بنے گی اب دیکھ جو تیزی آپ نے شکروعار کو دیکھ اتنی تو کل نہیں تھی اور اتنی آج بھی نہیں چاہیے تو ظاہر سی بات ہے گھرنے کی بھی سپیڈ رکھتی ہے تو بڑھنے کی بھی رکھنی چاہیے لیکن اگر ہم اہم لیول کو لیول کے نیچے بازار نہ جائے تب تک آپ کو سوچ نہیں کیوں کی من دی بائی ڈی 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 سکتا ہے کیونکہ بینک نیفٹی پر جس طری سے پوزیشن آ رہے اب جن کو کم رکھنا ہے وہ 300-500 بھی رکھ لیں جن کو تھوڑا ڈی لگانا 30,000 کا لگا لیکن ایک stop loss جو بینک نیفٹی پر نکل کر آتا ہے 29 750 کا نکل کر آتا ہے دور ہے آئیے اب شورٹ پوزیشن آپ کو کٹ لینی چاہیے اور بینک ٹفٹی پر 3800 کے اوپر شورٹ کٹ لینی چاہیے یہ آپ کے لئے شورٹ پوزیشن کے رکھ 3800 ٹھیک ہے اب یہ بتائیے کہ آج جن کو نئی پوزیشن لینی ہے کتنی زیادہ خرداری کی امید کنی چاہیے کتنی خرداری کیجئے 1500 پوزیشن ٹھیک ہے 11600 پچھ تک 11750 11800 یہ تین لیول ہیں منیمم ان کے لئے آپ کو تیجی کرنی اب کیا 11800 پر شورٹ کرنا چاہیے کیا جا سکتا لیکن مجھے شورٹ کرنے کا صحیح لیول مل نی رہا اوپر کی کیا آج کی تیجی 11700 پر بجائے کونٹرا کو لے اوپر میں شورٹ کرنے میں مجھے لیول سکتا مارکٹ لیکن میرے پاس شورٹ کرنے کے لئے لیول نہیں مل رہے کی میں کس لیول پر شورٹ کروں اس لئے میں آج نیفٹی پر شورٹ کو نہیں دے رہا میں بائی کو دے رہا اور کریکشن کسی بھی لیول سے آئے گا تو ہم نیچے سے واپس خرید رہے شروعاتی ٹریڈ میں بائی ڈیپ مارکٹ فیلحال لگ رہا بلکل اور بینک ٹیفٹی میں آپ کو خرید دو طریقے ہیں ایک تو خرید نیچے لیول بنتا ہے 30 رہ کے آس پاس تب آپ 29 750 stop loss ہو گیا لیکن مجھے پتہ ملے گا نہیں اگر آپ آدھا پرسنٹ اوپر دکھ رہا ہے پون پرسنٹ اوپر دکھ رہا ہے ایس جس تو آپ کو کیسے بنک نیچے ملے گا گلوبل مجبوط ہے تو پھر آپ stop loss 3450 رہ لیجیے کل کی closing 100 پوائن نیچے بس چھوٹا stop loss 3800 3952 ٹارگیٹ کے لئے 31000 کے پار نکل کے ٹھیکے اور تیجی بڑھے گی بڑھیا بنے گی وہ تب دیکھیں گے فلال ایک بار 31000 کے آس پاس کا ٹارگیٹ رکھ لیجیے یہ آپ کے لئے bank drifty نیفٹی کے مقابلے میں زیادہ بھاگ چکا ہے ہلکی سی رکاوٹ وہاں آسکتی ہلکی profit booking آسکتی اس کے علاوہ کچھ نہیں تو اگر 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 اگریسی اگریسیو ٹریڈر اگریسیو 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 دی اینیو جنگی دس میں سے نو تیجی کریں گے کچھ لوگ دس میں سے نو مندی کریں گے ٹھیک ہے تو جن کو مندی کرنی وہ ہمیشہ یہ سوچیں گے میں اوپر کہاں بیچوں تو ان کے لئے یہ ٹریڈ ہے باقی جو common investor ان کو short side میں دماغ نہیں لگا ان کو گراؤوٹ میں خریدار ہی کرنی اور آپ کو bank nifty انتیس ساتھ سو پچاس تیس ہزار کی رینج میں ملے تو انتظار مت کیجئے گا میں سکرین پہ ہوں یا نہیں ہوں میں شو کر رہا ہوں وہاں پر موقع ساتھ دیوانش آپ نورمال trading sessions میں نہیں expiry کے ہفتے میں expiry کے ہفتے میں آپ کو ڈیٹا پر benefit of doubt دینے ہوتے لگے ابھی بھی میرے لئے وکس اور PCR اس لیول پر پہ پہ جا میں یہ کہ یہ over بھوٹ ہوگا یہ آپ بار سب دیجئے نفتی 200 point کا سٹمبر سرکاری کمانیوں کے نام پر یہ چلیں گے اوٹو پھر سے چل سکتے یہ بیڑا سرپرز عام طور پر اوٹو پہ بھو 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 لیکن کل سٹین سیکریٹری کا بھی بیان آیا ہے اور لگ رہا ہے سکرپیج پولیسی کی تیاری بہت جلدی آنے کی تیاری مجھے ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں میرے پاس کوئی انفرومیشن نہیں ہے میں پھر بتا رہا ہوں یہ میری اندر اسی gut feeling ہے یہ سرکار کچھ اور سرپرائز کرنے کو تیار آر اوٹو میں کس میں وہ نہیں پتہ لوگوں کو مارکیٹ کو اکونومی کو یہ رکے گی نہیں یہا پر ٹیکس کٹ پہ کوئی اور بوسٹرز ملیں گے لگ رہا ہے feel آرہا ہے دیکھئے ہوا کیا ہے ہم نے مانگا ٹیکس کر دیجئے ٹیکس کر دیجئے ٹیکس کر دیجئے ویٹمنتری نے دے دیا جتنا سوچا اس سے زیادہ دیا 15% ٹیکس کسی نئی کمتھی پر لگ سکتا ہے ہندوستان میں کبھی میں تو جنگی میں نہیں سوچ سکتا اس لیول تک کھا دیا اس کے باوجود دو طرح کے لوگ ہیں 90% لوگ ہندوستان میں جو بہت خوش ہے کہ کمتھیوں پر ٹیکس کر دیا ان کی خوشی اس سے زیادہ اس بات کی کہ سینسیکس نفٹی مارکٹ دوڑ گیا جان میں جان نہیں 10% لوگ 15% لوگ 20% لوگ ابھی بڑے دکھی ناراج اس میں سے کچھ زیادہ تر لوگ تو ایسے جنہیں ہر چیز میں بڑا ہی ڈونڈنی لیکن کچھ لوگ واقعی میں ناراج یا واقعی میں expectation کریں کہ نرملا جی آپ نے دے دیا سب کمپنیوں کو مجھے کیا میں بھی ٹیکس پہر ہوں میں 35% ہوں اور کمپنی 15% دے ریزنی بھلے کیا نہیں تو میرے لیے کیا اور یہ بات بھی تک پہنچ رہی اور ہم پہنچ رہے اور جو سے پہنچ آئیں گے ایک booster ڈوج عام ٹیکس پیر کو بھی دیجئے میں 35% ٹیکس دوں بہت زیادہ ہے خاص طور سے اس لیے زیادہ لگتا ہے کہ جب کمپنیا 25% 15% پر آگئی ہوں تو آپ کے پاس دو انجن ہیں ایک انجن میں آپ نے آگ لگا دی وہ کمپیوں کی جاؤ آپ کی پروفیٹیبلیڈی بڑھے گی انویسمنٹ کریے کیپیکس کریے اپنے پروڈک سے دام گھٹائیے دوسرا انجن میں ہوں ایک آم کنجیمر میری جیب میں پیسہ ڈالی اگر میری جیب میں آپ 15% 10% پیسہ ایڈیشنل ڈال دیں گے میرا ٹیکس بڈن کم کر دیں گے تو جا کے میں کھری دوں گا اور میں پھر کر رہا ہوں بیت منتری کو کہ سیلیڈ کلاس کو بھی دے دیجیے ڈیپریشیشن کا بینیفیٹ میں نئی گاڑی سب سے پہلے کھری دوں گا تو یہ چاہیے اور دیکھو اب تک آپ کا جو بھی رہا ہو بیت منتری جی نے پچھلے شکروع کیا اس کے بااد تو اب ہم امید کریں گے ہر پریس کونفرنس سے کچھ بھی کر سکتی ہے اور یہ کچھ بھی کر سکتی والا جو کونفرنس مارکیٹ میں آرہا ہے تو اگر عام ٹیکس پیر کی فریاد سن لے جو سننی بھی چاہیے انہیں اور کچھ ریایت ہمیں دے ہماری جیب میں پیسہ دے یا ہم کچھ اور خریدداری کریں کنجمشن کریں ایسا کچھ کریں تو فیر مجھے ہی لگے دبل پاور کے ساتھ ایکونومی بڑھے گی تو کل ملا کر ہو سکتا ہے آگے آنے والے سمیے میں کچھ اور آپ کو ملے امید رکھے امید پر دنیا قائم ہے ٹھیک تو جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اب پھر سے ایک بار کچھ پریس کانفرنس میں بہا نکل کے آتا ہے کنزیومر کے لیے اور ساتھ ہی انڈیویجیل ٹیکسپیرز ان کے لیے کچھ نکل کے آتا ہے اب FIS اور سب سے پہلے FIS کی نمبر اس بار خوشی ہے تھوڑی سی آج خوش لگ رہے ہیں آپ کل مان خان کی پکچر لگا سوائگ سے کریں گے سب کا سوائگ تو FIS کا سوائگ بھی سوائگ سے ہوگا ستہ ایس سو کروڑ کی کیش میں آنے ہی پڑے گا کل ہم ہی بات کریں جو لوگ ریویوار کو شنیوار کو تیس کروڑ کا بھائی فگر دیکھ دکھ ہی رہے تھے کل میری سانتوان یہ تھی چنطہ مت کریے جتنا لیٹ آئے اچھا آپ سے اوپر میں لے کے جائیں گے آنا تو ہی جائیں گے کھا پیسہ اور پانی آپ اپنا راستہ خود ڈون لیتے کیوں نے کہا جاتے ساترہ سو کروڑ کے انڈیکس آٹھ سو کروڑ کے سٹاک اور کیا چاہیے کل میں یہ کر رہا تھا شورٹس ہیں ڈھیر سارے شورٹس ہیں اور یہ شورٹس ایف آئیز کے ہیں اور کیش میں بھی آکے خریدنا پڑے گا انہیں لگا ہوگا کہ اتنی بڑی اچھال کے بعد گرے لیو فنڈ بیچیں گے تو ہمیں موقع مل جائے گا کل تین سو کروڑ کی خریدداری گرے لیو فنڈ کیلئے میں تھوڑا نیراش ہوں تین سو کروڑ کی خریدداری کے بجائے تین ہزار کروڑ کی خریدداری گرے لیو فنڈ کو کرنا ایف آئیز کو موقع ہی مد دو آؤ 12,100 کے اوپر لے کے جاؤ نیا لائف ٹائم آئی بنائیں گے تب بیچیں گے اس کے پہلے نہیں بیچیں گے ہمارے پاس پیسہ ہے کیا جلدی ہے بیچنے کی یا کیا جلدی ہے ہاتھ روکنے کی پیسہ تو ہمارا ہے ہم انویسٹرز ہم نے دیا ہے میوچول فرنڈ کو وہ اپنے گھر سے تھوڑی لائیں رکنے کی ضرورت کیا ہے کٹنے دو ایف آئیز کو انہوں نے بیچ بیچ کے مارکٹ خراب کیا تھا ایتنے وقت تو جلدی کیا ان کو موقع دینے کی میں تو چاہتا ہوں ہمارے گرگلو فنڈ دمدار طریقے سے پیسہ لگا ہے آنے یہ لائف ٹائم ہائی پر آئیں گے نا ایف آئیز خرید رہے ہیں بٹ اینیوے چلیے ایف آئیز آئے ہیں خرید رہے ہیں میرے لئے سب سے بڑی بات ہے کہ مارکٹ کے نیچے رسک کم ہو جاتی ہے مور بدل رہا ہے اس لئے میں کل بول رہا تھا شکروار کے آنکڑے گیر نیوٹل ہوا ہے ریورس گیر میں چل رہے تھے نیوٹل پہ لے کے آئے اب فرس سیکنڈ گیر ڈالا ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے ریورس سیدھا ڈال دیں گے نیوٹل تو آنا پڑے گا وہ ایک دن نیوٹل گیر کا تھا اب گیر آپ کو تیجی کا ہے انجوئی کیجئے بڑی آنکڑ دیکھئے آئی سائٹ بز جائے گی آپ کی آنکھوں کی روشنی بڑے گی ایس کی طرف سے تو دمدار بائنگ آتی ہوئی دیکھئے واہ دہ بزار واہ دہ کاروبار میں دیکھئے ہاں گیارہ آزار سے لیکھے گیارہ آزار پانچ سو اور اگر میں گیارہ آزار چھت سو بھی گن لوں تو ایک کروڑ پانچ لاک شیر نیفٹی پر گیارہ آزار چھت سو تک شورٹ ہے شورٹ مطلب کولز کھڑے ہیں بیچے ہوئے ایک کروڑ پانچ لاک شیر اب بھی کھڑے ہیں اب بھی کھڑے ہیں ان کو کٹنا ہے یہ دیسائیڈ کرنا ہے کہ کب کٹنا ہے آج کٹنا ہے کل یا پرسو کٹنا ہے پرسو تک تو کٹ نہیں ہے ڈیڈ لائن تو ہے لانس دیٹ ساڑھے تین بجے گرووار لیکن ابھی کٹیں گے دو دن بعد کٹیں گے جیارہ سات سو پر کٹیں گے کٹیں گے جیارہ آٹ سو پر یا جیارہ پانسو پر کٹیں گے اتنا ہی ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ کٹیں گے کس لیول پر سمیت تو نشتیت ہے کہ آپ کو جانا کب ہے طریقہ ہی یا لیول ہی الگ ہے تو کل ملا کر یہ ایک کروڑ شیر آپ کے بازار کو گرنے نہیں دیں گے جیارہ پانسو پر نفٹی کا آئیہ سو پر انٹر سے کالس میں اکیس لاک شیر ہو کا اور گیارہ سو پر آپ بند ہو رہے ہیں اگر ایک اور پوزیٹیو کلوزنگ آج آپ کو مل جاتی ہے تو آپ دو پوزیٹیو کلوزنگ کے بعد ایک سپائری کہ ٹھیک ایک دن پہلے کیا امید کریں گے کہ گیارہ پانسو ٹوٹے گا کیسے کریں گے ٹھیک ہے نا تو کل ملا کر شورٹس نیچے میں آپ کو سپورٹ دے گا سب سے بڑی چیز ہے تو اس لیے میں ایک ریقویس جرور کروں گا ٹریڈرز کو کہ جو لوگ پچھلے دو دنوں میں ٹریڈی میں ٹریڈی میں لیکن آپ تیجی میں پارٹسپیٹ نہیں کر پائے کچھ خرید نہیں پائے اس کا مطلب ہی نہیں کہ آپ کو شورٹ کرنا ہے ہاں لوگوں کی دکت یہ ہے یہ کیوں بڑھ گیا اتنا کیوں بڑھ گیا ارے ایسا کیا کر دیا کیا کیا کیوں کیا کیسے کیا اس میں مجھ جائیے بازار کے اگنس جانے میں کوئی سمجھداری نہیں ہے نہ تیجی کے بازار میں نہ مندی کے بازار میں تو اگر آپ تیجی میں پارٹسپیٹ نہیں کر پائے یہ سمجھ نہیں میرا نصیب خراب تھا میں نہیں لے پایا کوئی بات نہیں چھوڑ دیجئے لیکن آپ اس کے اگر نہیں یہ کیوں بڑھا میرے لئے بغیر اس لئے شورٹ کروں گا تو نقصان آپ اپنا کر رہے ہیں مارکٹ کر نہیں تو پلیز شورٹ کرنے میں اگریسیو مت ہوئیے شورٹ کرنے کا سمپل طریقہ ہے تیجی کے مارکٹ میں ٹریننگ مارکٹ میں ایسے مارکٹ میں بہت ہائیر لیول پر شورٹ کرنا ہے بہت چھوٹا سٹوپلو سکتنا ہے سٹک سٹوپلو سکتنا ہے اور چھوٹے منافع میں سنتوشت ہو جانا ہے اگر آپ کو کرنا ہی ہے کچھ وائرس ہوتا ہے جو مرتے نہیں اتنے انٹیبائیٹی کھا لے انٹیبائیٹی ہوتا ہے سٹوپلو س اور وائرس ہوتا ہے ٹرین کے وپری جا کر ٹرےڈ کرنے کی آدھت یہ جلدی سے ختم نہیں نہیں ہوتا اس لئے اگر کسی کو کرنا ہی ہے تو پھر اپنا اسٹوپلو سکتے ہیں یہ جالہ بہتر ہے تو وائدہ کاروبار کے آنکھڑے ہیں اور 11,500 کے اوپر سیدھا جو بڑے ڈیٹا ہیں وہ 12,000 کے آس پاس کے نفٹی بینک 31,000 اگلا لیول ہے جہاں 5,000,000 شہر ہیں ایکچولی بینک نفٹی میں ڈیٹا بہت کم ہے آپشنز میں ڈیٹا زیادہ ہے نہیں 30,000 پہ 5,000,000 شہر ہیں 30,500 پہ 33,000,000 شہر ہی ہیں بہت زیادہ ڈیٹا ہے نہیں تو رینج بڑی 30,000 31,000 کی نکل کر آرہی تو بنک نفٹی تو اپنے حساب سی چلے گا ڈیٹا ہی نہیں ہے اس میں جیسے بنک نفٹی اتنا بڑھ بھی گیا تھا تو نفٹی پہ زیادہ volumes کہہ سکتے کہ نہیں چلے گا تو بنک نفٹی وہ نفٹی اور بنک نفٹی کس کو trade کرنا ہے جن کو speculate کرنا ہے یا trading کرنی ہے اور trading کرنے کے لئے ٹریڈر کو کیا چاہیے ٹریڈر کو volatility چاہیے انویسٹر کو نہیں چاہیے اگر آپ نے نفٹی لیا دن بر میں 30 پوئنٹ 50 پوئنٹ گھوم پھر کے بند ہو گیا تو آپ کمائیں گے کیا بروکر کے لئے تھوڑی کریں گے تو بنک نفٹی کی جتنا والٹ اہل ہے اتنے ہی ٹریڈرز کا فیوریٹ بنتا ہے تو اس لئے بینک نفٹی اس وقت ٹریڈرز فیوریٹ ہے اور رہے گا ٹھیک ہے اب stock of the day جی ٹھیک ہے ایک بگل stock of the day ڈی 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 stock of the day میں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ آج کے لئے بھی ہے اور ہمیشہ کے لئے بھی ہے کہ بہت گیپ سے لیولز کے آج پاس اس کے اوپر نیچے کھلے تو پھر آپ کو ٹریڈ نہیں کرنا آویڈ کر دیں کوئی دکت نہیں جیسا کی کل ہوا تھا پیٹرونے ٹیلنجی میرے سارے دونوں ٹارگیٹ کے اوپر جا کر کھلا اس لئے میں نو بچ کار آٹھ میٹ پر کہتا بھی stock of the day اور آج کا ہیرو آپ ٹریڈ کریں تو نو بچ آج بیچنا آج بیچنا ہے آپ کو اورو بندو فارما کا فیوچر پورانا ماملہ ہے لیکن سیبی نے فائن لگایا کمپنی پر بھی اور پرمپٹرز بھی انسائیڈ ٹریڈنگ کا آروپ لگا کر 23 کروڑ کا فائن لگایا خبر خراب ہے اور کل کے مجبود بازار میں بھی سٹوک ڈے چھت سو اور پانسو بران دو ٹرگر کیلئے ٹھیک ہے تو آج ہے اور بندو فارما جہاں پہ آپ کو کرنی ہے بکوالی اور یہ سٹوک آف 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 ڈیش یہ بتائیں کہ آج بھرگن ہاؤ گھ آف 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 کی بورڈ بیٹھک میں ملتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ٹیکس میک اور ریل 13 ستمبر کو غمدی کے ایک بورڈ بیٹھک ہوئی تھی جہاں پر رائٹ ایشو کو منظوری مل چکی ہے اس کے ڈیٹیلز یہ ایسے ہیں کہ ایشو سائز 200 کروڑ کے ہے ایشو پرائز 46 روپے اور 70 پیسے پرتی شیر تیک کیے گئے ہیں وہی ریشو کے اگر بات کرے تو 19 is to 100 یعنی کے ریکارڈ ڈیٹ پر ہر 100 شہرز پر 19 شہرز کے حق دار ہوں گے شیر ہولڈرز اور 30 ستمبر سے 39 اکتوبر یعنی کے ٹھیک ایک مہینے کے لیے یہ رائٹ ایشو جو ہے وہ کھلا رہے گا ٹیکس میک اور ریل پر فوکس رہے گا اس کے لئے وہ آٹو سٹاکس پر آج خاص نظر رکھے گا کیونکہ سکرپچ پولیسی کا اعلان جلد ہی ہونے کی سمبھاو نے یہاں پر ہے سوطروں کے مطابق کچھ خبریں ہمارے پاس آ رہی ہے سکرپچ پولیسی کو وط منطرالے سے ہری جنڈی مل گئی اور ساتھی پی ایم او کو اسے بھی پولیسی کو منظوری کا راستہ جو ہے بلکل صاف ہوتا ہوا دکھا ہے ماننا یہ جا رہا ہے کہ اگلی کیابینٹ کی بیٹک میں سکرپچ پولیسی کا اعلان بھی ہونے کی پورے امید لگائی جا رہی ہے 15 سال پرانے واہن کا ریجسٹریشن دوبارہ کرانے پر فیز کئی گناہ بڑھیں گی یہ سوتروں کے مطابق خبریں مل رہی ہیں تو اس کے چلتے آرٹو سٹاکس پر فوکس ہوگا اس کے علاوہ آئی سے آئی سے لومبار جنڈرل انشورنس کارپریشن دونوں ہی کمپنیوں پر آج خاص نظر رکھیں کیونکہ جنڈرل انشورنس میں پولیسی میں بدلہ کو منظوری ملی ہے اس کے چلتے کوئی نہ کوئی امپیکٹ یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اور انشورنس پریمیم یہاں پر جنڈرل انشورنس پہلے سالانہ انشورنس پریمیم کو ہی منظوری ملی تھی لیکن یہ جو لیٹسٹ بدلہو اس کے مطابق انشورنس پریمیم ماسک، نماہی، چماہی اور سالانہ دینا بھی ممکن ہوگا اس کے علاوہ ہیلتھ انشورنس میں بھی بدلہ ہوئے ہیں پیسٹ سال سے زیادہ کابی ہیلتھ انشورنس آپ کمپنیاں دے پائیں گی اور کمپنیاں پندرہ پرتیشت تک پریمیم بڑھا یا پھر گھٹا بھی سکتی ہے بینا کسی منظوری کے تو ان بدلہو کے چلتے انشورنس کمپنی اس پر آجکس فوکس رہے گا ساتھی اپولو ہسپٹل فارمسی کاروبار کے ری سٹرکچرنگ کو سی سی آئی سے منظوری مل چکی ہے ری سٹرکچرنگ کے بعد اپولو فارمسی اپولو میڈیکل کی سبسیجری ہوگی اور نئی کمپنی میں اپولو ہسپٹل کا 25.5% حصہ ہوگا اور کچھ سٹاکس ہیں جو ہیں سندیپ کے پاس بتائیں سندیپ گوڑ مارنگ گوڑ مارنگ سیر پہلے آپ بینکنگ سٹاکس پر نظر رکھیں 26 ستمبر آپ کو یاد ہوگا کہ دو دن کی ہرتال پہ جانے والے تھے بینکس تو یہ جو ہرتال ہے اب ٹال دی گئی ہے تو بینکوں کے لیے رہت کی بات ہے اور ہمارے آپ کے لیے بھی اس کے علاوہ کل آپ کو یاد ہوگا کل ایک بیان آیا تھا کہ جو نیجی ایک سرکاری کمپنی دوسری سرکاری کمپنی میں حصہ نہیں کھئی دے گی یعنی کہ ان کا نیجی کرن ہو سکتا ہے تو اس میں دو نام سامنے آئے ہیں ایک تو بی پی سی لے یہ کونکا اور دوسرا نام ہے اور انلیسٹیٹ سپیسے ائر انڈیا ان تینوں سے ملاقے قریب 60,000 کڑو پی کیا سپس کی رقم سرکار مارج 2020 تک جھٹا سکتی ہے مانوتی کے اور سے ایک پوزنی کمنٹ آیا ہے کہ تیوہاری سیزن کی چلتے ستمبر کی جو بہتری بکری ہے وہ بہتر رہ سکتی ہے خاص اور پہ 29-30 ستمبر جو دو دن ہے اس مہینے کے جو کی نوراتر شروع ہو رہے ہیں اس دورہ ان کی بکری میں اچھی خاصی بڑھت دیکھنے کو من سکتی ہے تھومس کک پہ بھی نظر رکھیے ایم سی اے کی جان چل رہی ہے اس کمپنی کے اوپر اس کے لئے کر کمپنی نے صفائی جاری کری ہے کہ ایک تو کوئی بھی سوچنا یا نوٹیس ان کو ایم سی اے سے نہیں ملا ہے دوسری بات آرش فور ایکس کی بکس میں گھڑ بڑی کی خبریں تھی اور اس سے کمپنی نے کہہ دیا کہ ہمارا کسی بھی طرح کا کوئی بھی واسطہ نہیں ہے بھارتی ایٹیل اور جیو بھارتی لانس جیو پہ بھی آج نظر رکھنی ہوگی دراصل ایٹیل نے جیو پر آئیو سی جو چارج ہیں اس کے ساتھ ہیر فیر کا عروب لگا ہے جیو نے دراصل رنگر ٹائم کم کر دیا تھا اس پر بھارتی ایٹیل نے چندہ جٹائی ہے اور انفریکٹ ایک ٹرائی کو دھمکی بھی دی ہے کہ وہ بھی رنگر ٹائم جو ہے جیو کی کالز کے لیے گھٹا کر 20 سیکنڈ کر سکتے ہیں آخر میں جو پاور کمپنی سے ان کے اوپر فوکس کری ہے جو جو کورپیٹ ٹیکس میں کٹوٹی ہوئی ہے اس سے مانا جا رہا ہے کہ جو پاور کمپنی سن کو قریب قریب چار ہزار کھڑوپے کے آس پاس کی جو بچت ہے وہ ہوتی ہو دیکھ سکتی ہے اب یہ گھراکوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا یہ کمپنیاں کہہ رہے ہیں کہ پی پی یعنی جو پاور پچیس ایگریمنٹ ہے اس کے اوپر نربت کرے گا تو کنزومر کے انگل سے دیکھا جائے امید ہے کہ شاید بجلی کی درہیں اس میں شاید کمی ہو سکتی ہے تو یہ ہیں خبریں لیکن کشل کے پاس بھی خبریں اور ساتھی پرومٹر سیکشن بھی فنڈ سیکشن بھی بتائیں کشل بلکل تو سب سے پہلے ٹاٹا گلوبل بیوریجز پر نیگٹیف فنڈ ایکشن آتا دکھا ہے پیراڈائز گلوبل فنڈ نے قریب 47 لاک شیروں کی بکوالی کی ہے 273 روپے 14 پیسے کے بھاو پر ساتھی HDFC لیمٹیڈ میں امریکن فنڈس نے قریب 25 لاک شیروں کی بکوالی کیے 2045 کے بھاو پر اور بدلے میں BNP پریباس نے 25 لاک شیروں کی خریداری کی ہے کچھ ایک پروموٹر ایکشن بھی ہیں جس میں HDFC لائف پر نیگٹیف پروموٹر ایکشن آئے ہیں ڈیریکٹر نے 20 ستمبر کو 75,000 شیر کھلے بزار میں بیچے ہیں ساتھی ٹاٹا پاور پر لگاتا ٹاٹا سنس کا جو امپیکٹ ہے اور جو خریداری ہے وہ آتی دیکھ رہی ہے جس میں 17 سے 19 ستمبر کے بیچ قریب پونے 3 کروڑ شیروں کی خریداری کی ہے اس کے علاوہ موتیلال اوسوال میں پوزیٹیف فنڈ ایکشن آتا دیکھا ہے پروموٹر نے 20 ستمبر کو 75,000 شیر خریدے ہیں اور انت میں SH کیل کر یہاں پر پروموٹر نے 18 سے 20 ستمبر کے بیچ قریب 7,000,000 شیروں کی خریداری کی ہے اوپن مارکٹ سے اوکے تو یہ ہیں تمام وہ سٹاکز جہاں پر پروموٹرز کی طرف سے ایکشن ہوا ہے آئیے اب نظر ڈالتے ہیں بروکریز ریپورٹس پر دھیر ساری ریپورٹس سے بتانے کے لئے تیار ہے آشش بتائی گوڈ ماننگ انیل جی کل سبھی بروکریز نے ٹارگٹ دیتے ہیں انڈیکس کے پر آج سی ایل ایسے کا بھی ٹارگٹ آگیا ہے یہ کہہ رہے کہ نفٹی اگلے بارہ مہینے میں تیرہ ہزار تک جا سکتا ہے لیکن ان کا ایک اوبزرویشن ہے کہ دو دن کی تیزی میں جو پی ای اپگریڈ ہوئے ہیں کمپنیز کے پی بڑھنے کی انمان ہے وہ آلریڈی ڈسکاونٹڈ ہے اور اگلے دو سے تین سال میں ایف ایم سی جی کو زیادہ فائدہ ہوتے ہوئے دیکھے گا بانکنگ میں یہ مان رہے کہ جو کارپیٹ ٹیکس کا بینیفٹ ملا ہے بانکوں کے پاس آپشن رہے گا یا تو پرویجنگز بڑھا دیں یا پھر برانچ ایکسپانشن کے لئے نویش کر رہے ہیں یہ انڈیا سٹرٹیجی ریپورٹ ہے سیکٹر سپیسیفک دو ریپورٹ سے میرے پاس آٹو پہ آئی ہے اور اسیٹ مینجمنٹ کمپنیز پر ہے سٹی کی ریپورٹ ہے آٹو پہ یہاں پر ٹارگٹس کو کافی ریڈیوز کیا گیا یہ کہہ رہے کہ آگست میں وولیومز کافی ویک رہی ہیں اور آگے جا کر بھی کمرشل ویکر اور ٹو ویلر میں وولیوم کی دکتیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں آپ کو ایک کے کر کے میں آپ کو ٹارگٹس بتا دیتا ہوں محاروتی پر سات ہزار چار سو روپے کا لقش دے رہی ہے ڈاٹا موٹرز پر لقش کو گھٹا ہے دو سو روپے سے گھٹا کر ایک سو پچانوے کر دیا ہے ایمینیم پر پانچ سو اسی سے گھٹا کر پانچ سو ستر کر دیا ہے لقش آئیشر پر باریس ہزار ایک سو سے گھٹا کر باریس ہزار معاف کیجئے کہ باریس ہزار ایک سو سے گھٹا کر 22,000 کر دیا گیا ہے اور ہیرو موٹو پر 3250 سے گھٹا کر 3200 کر دیا گیا ہے ٹی وی ایس پر 360 روپے کا لقش دے رہے ہیں بجاج آٹو میں 2250 سے گھٹا کر 2100 کر دیا گیا ہے اور اشوک لی لینڈ پر 65 سے گھٹا کر 55 کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ HSBC کی ریپورٹ ہے ای ایم سیز پر یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بزار میں تیزی ہے جس کے چلتے ایکوٹی انفلوز اسٹ مینجمنٹ کمپنیز میں بڑھتے ہوئے دکھیں گے کورپریٹ ٹیکس میں کٹا ہوتی سے بھی فائدہ ہوتے ہوئے دکھے گا ایچ ایس بی سی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایچ ڈی ایف سی ای 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 سی جو ہے اس کی ویالویشن تھوڑے مہنگے لگ رہے ہیں اس کے لئے انہوں نے ریٹنگ کو ڈاؤنگریٹ کر دیا گیا ہے بائے سے گھٹا کر ہولڈ کی ریٹنگ دی ہے اور لقش کو لیکن بڑھا ہے بائیس سو اسی سے بڑھا کر سبی سو بیاسی کر دیا گیا ہے کہنے کی ویالویشنز ایکسپنسیب لگ رہی ہیں ریلائنس نپون اسیٹ مینجمنٹ پر خریداری کے رائے برقرار رکھی ہے لقش کو دو سو بارہ سے بڑھا کر دو سو پچھ ایسی کر دیا گیا ہے اوکے تو یہ ہیں وہ تمام ریپورٹس جہاں پر آپ کو رکھنا ہے فوکس آئیے شامل کرتا ہے ہمارے ایکسپرس کو ہمارے ساتھ ہیں سٹوڈیو میں عویراش گورکشکر صاحب دلی سے ہمارے ساتھ راکیش منزل کنال سراف گیا ہمارے ساتھ جڑ چکے اور پونے سے ہمارے ساتھ ایک کرنجادر صاحب آپ سب کا سواگت ہے شروعات کرتے ہیں پک آف ڈے ڈے کے بیغل کے ساتھ کرنجی گوڈ مارننگ بتائیے آپ کا پک آف ڈے ڈے آنیل جی ویری گوڈ مارننگ جو بائے کرنے کی صلاح ہے وہ کیش مارکٹ کا سٹوک ہے کلپت رو پاور لانگٹم چارٹس بہت ہی اچھے دیکھنے کو مل رہے ہیں میرے میاننا ہے کہ آج کے لیے چار سو نبیٹا سٹوپ لاؤس رکھنا چاہیے اور ٹارگیٹس کے لیے 545 کے لیولز آج دیکھنے کو مل جانے چاہیے تو کلپت رو پاور یہ ہے ان کا پک آج کے لیے خرداری کی رہا ہے پانچ سو آرٹ کے لیولز کے قریب 545 یہ لیولز آ سکتے ہیں 4490 یہ سٹوپ لاؤس آپ کو رکھنا ہے راکیشی پک آف تا ڈے آپ کا گوڑ مورنگ دیوان شیئی گوڑ مورنگ انیل جی مہلا پک آف ڈے ہے مہانگر گیس ایم جیل کو خریدنی کی رائے ہے ایک تو اس میں ایک بریک آؤٹ دیکھنے کو مل رہا ہے اور دوسرا اس پیس میں دو ہی سٹاکس ہیں آئی جیل اور ایم جیل اور دلی سرکار جو ہے وہ فیصلہ کر رہی ہے کہ شاید جو اور ایون سکیم چالو ہوگی اس کے اندر پرائیویٹ سینجی وائیکلز کو شاید ایگزمشن نہ ملے اور ایگزمشن نہیں ملتی ہے تو شورٹ ٹم کے لیے آئی جیل کے لیے نیگٹیو ہے اور آئی جیل سے پیسہ نکل کے شاید ایم جیل میں جائے نو سو روپے کا سٹاپ لوس لگانا چاہیے اور نائن ففٹی تھری کے ٹارگیٹ کے لیے ایم جیل کو خریدنے کی رائے ہے اوکے تو یہ ہے آپ کے لیے ایم جیل میں خریداری کی رائے ہے کنال جی گوڈ مورنگ آپ کا گوڈ مورنگ انیل جی میری بھی خریداری کے رائے ہے اور خریدنا ہے آئی سی آئی سی بینک جس میں کہ ہم نے کل بھی میں نے اور راکیش جی نے چارٹ کورنر میں خریداری کے رائے دی تھی ایک بڑا بریک آؤٹ آئی سی سی بینک میں آتا ہوا دکھ رہا ہے تو اگر بجار میں دیکھے تیزی بنی رہے گی تو اس کے اگوائی ڈیفینیٹلی نیجی بینک کریں گے آئی سی سی بینک میں جو بریک آؤٹ ہے یہ مجھے لگتا ہے چار سو ساٹھ چار سو پینسٹ کے لیولز دکھائے گا فور فورٹی پر سٹاپ لوس رکھ کر اس کو بائی کرنا ہے فور سکسٹی کا پہلا ٹارگٹ ہوگا ٹھیک ہے تو آئی سی سی بینک یہ ہیں یہاں پہ آپ کو خریداری کی رائے مل رہے ہیں فور فورٹی سکس کے لیولز کے قریب اوپر کی طرف چار سو ساٹھ کے لیولز آئیں گے چار سو چالیز یہاں پہ آپ کو رکھنا ہے سٹاپ لوس سٹاپ لوس تھوڑا سا چھوٹا ہے عمیناش جی گوڈ مارنگ آپ کا pick of the day گوڈ مارنگ دیوان جی ہمارا جو pick ہے وہ oil and gas space میں reliance industries ہے ہم کو لگ رہا ہے کہ corporate tax cut ہانے کے بعد reliance میں کوئی بڑی مو آئی نہیں کیونکہ already ان کا effective tax rate lower ہے لیکن یہاں پہ جو سب سے بڑا trigger ہے وہ عرامہ کو deal کو لے کے ہے ہم کو لگ رہا ہے کہ جس پرکار کی news flow سعودی سے آ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہفتے بر میں جو پوری طرح سے جو production effect ہو گیا تھا وہ واپس redemption ہوگا اگلے تین سے چھے مینے میں جو بڑا trigger reliance کے لیے رہے گا وہ basically یہ deal رہے گی اور ہم کو لگ رہا ہے قریباً ایک لاکھ کروڑ کی جو payment ان کو ملے گی وہ ان کو debt reduction کے لیے کافی مدد ملے گی تو ابھی جو نرم trend چل رہا ہے میرے خیال سے investors کو اس کو accumulate کرنا چاہیے چھے سے بارہ مینے میں ہم کو لگ رہا ہے قریباً چودہ سو کا target price possible ہے چھے سے بارہ مینے میں چودہ سو روپے لینس کرنے کی رائے ہے ابھیناس جی کی طرف سے آئیے آپ فوکس کرتے ہیں ان stocks پر جہاں پر action دیکھے گا کوئی auto stock پسند ہے تو جڑا کرنجے آپ ڈھونکے رکھے گا کیونکہ خبریں ہی آ رہی ہے کہ scrapage policy آنے کی تیاری میں اگلی cabinet کی بیٹھک میں اس پر فیصلہ ہو سکتا ہے especially maruti اس پر آپ کی رائے چاہتا ہوں 29 اور 30 ستمبر کو تیوہاری سیجن کی شروعات جو ہو رہی ہے اس میں اچھی بکری کی وہ امید کر رہی ہے یہ خبر بھی آئی ہے تو maruti یا کوئی اور auto stock جو آپ کی خریداری کی لسٹ میں ہو آنے جی اگر scrapage policy آتی ہے تو سب سے بڑا benefit maruti کو ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ سب سے زیادہ گاڑیا maruti کی آپ کو رستے پر دیکھنے میں ملتی ہے تو میرا ماننا ہے کہ جس طریقے سے یہ چارٹ پیٹن پینات ہو رہا ہے نیکسٹ ریزیسٹنس سیمیٹی فور انڈڈ کے قریب ہے وہ ٹارگیٹ کے مانکے چلنے چاہے ایک سے تین دن کے لیاس سے اور جو لانگ کوزیشن سے ان کے لیے سکسٹی سکس انڈڈ کا سکسٹ لگانے کی سلا ہوگی تو maruti کی فیلال یہ رائے آتے ہوئے دیکھئے اور maruti لانگ ٹرم کے لیے تھوڑی سی اچھی بیٹ لگ رہی ہے آپ دیکھیں جس طرح سے اس ستمبر میں وہ یہی امید کر رہے کہ تھوڑے سے بکری اور زیادہ بڑھ سکتے کیونکہ تیوہاری سیزن ہے نوراتری کے چلتے عویناشہ انشورنس ٹاکس بڑے سمائے کے بعد اب یہاں پہ تھوڑے سے بدلاب آتے ہوئے دیکھے ہیں پریمیم میں کٹوٹی کر سکتے ہیں جیسے چاہے ہیں فلیکسبل پریمیم کالیکشن کر سکتے ہیں کتنی زیادہ پوسٹیو ہے انشورنس کمپنی کے لیے ڈیفنیٹلی ان کے لیے اچھی بات ہے کیونکہ آئی تنگ اوورال جو انشورنس کا پیننٹریشن ریشو ہے وہ ابھی بھی کافی کم ہے اور یہ اگر رہایتے کمپنیز کو ملتی اور ایسے پروڈکٹس ڈیزائن کرتے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو بھی پرائیویٹ سیکٹر پلیئرز ہیں جیسے کی ایس بیائے لائیف آئیسے ایسے پرو ہم کو لگ رہا ہے کہ ہم کو لگ رہا ہے کہ آنے والے چھے سے بارہ مینے میں جس پرکار کا گروت مومنٹم اس سیکٹر میں آئے گا یہ دونوں کمپنیز کو فائدہ ہونا چاہیے بنسل جی خریدیں گے آپ پر آئیسے سے لوگمارڈ آپ کا فیورٹ شیئر انیل جی بلکل خریدنا چاہیے بٹ ایز آف نو انیل جی دیکھیں ابھی ایز آف نو مجھے لگتا ہے فور در شورٹ ٹرم کے لیے اگر شورٹ ٹرم کی بات کریں اور ادھکتر لوگ بجار میں شورٹ ٹرم کے لیے یہاں پر ہیں تو شورٹ ٹرم کے لیے انیل جی انشورنس is not the flavor flavor دوسری جگہ پر ہے جہاں پر شورٹ کورنگ دیکھنے کو مل رہی ہے اور ایز آف نو فلیور ایف نو کے سیلیکٹ سٹوکس کے اندر ہے تو شورٹ ٹرم کے لیے تو انیل جی دوسری طرف نظر رکھنی چاہیے ٹھیک ہے دوسری طرف کر رہے ہیں کہ نجر اور وہ دوسری طرف کون سی ہے سر انیل جی دوسری طرف جیسے ابھی اپنے ماروتری کی بات کری کونال جی نے آئیسی 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 آئی بینک کی بات کری ایم جی ایل ہے انیل جی اور بی پی سیل کو تو بھولنا نہیں چاہی انیل جی تو آج کل جو flavor ہے نا وہ ایف نو ہے اور کل انیل جی جب شو میں مارننگ میں بسند میشوری جی آئے ہوئے تھے تو وہ بھی فرنٹ لائن سٹوکس کی بات کرے تھے انیل جی اور وہاں پر کافی سکوپ ہے شورٹ کورنگ اور فریش لانگز کا اور آپ دیکھیں تو انیل جی کیش کے کئی سٹوکس جہاں پر فنڈمنٹل ویلیوشن اچھا ہے بہت وہاں پر اپ موو دیکھنے کو نہیں ملا اور دوسری طرف پہلی بار ایسا اتھیاس میں ہو رہا ہے کہ ایف نو کے سٹوک دس دس ٹکا بڑھ رہے ہیں جو کام کیش والے کرتے تھے وہ ایف نو والے سٹوکس کر رہے ہیں تو جب تب مومنٹم چل رہا ہے مومنٹم کو ہی رائٹ کرنا چاہیے تو مومنٹم کو رائٹ کر رہے ہیں یہ زیادہ بہتر ہے جو جلدی جلدی بھاگنے والے ہوں کرن جی آپ کچھ کہنا چاہتے تھے بلکل آپ نے ابھی ماروٹی کی بات کری اور یہ ہی ایک شورٹ کورنگ کینڈیٹ ہے بانسل جی بھی بات اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ہم چارٹ پہ ابھی دیکھ رہا تھا واپس ایک بار تو ڈیسیمبر دوہزار اٹھرہ سے جو فالنگ چینل میں تھا اس کے بلکل کگار پہ ماروٹی آ چکا ہے ایک بار ساتھ ہجار کا لیول کروس کر دے اس کے بار اچھی خاسی آپ کو شورٹ کورنگ رائلی دیکھنے کو ملے گی کنسسنٹی لوگر ٹاپ لوگر بوٹم کر رہا تھا اور آگست سے یہ پہلی بار ہائر ٹاپ ہائر بوٹم کر رہا تھا پہ چینل کے اوپر نہیں چل رہا تھا ساتھ ہجار کے اوپر یہ چینل کا بریک آؤٹ رہے گا اس کے بعد میں جیسے سیوٹی فور یہ بہت چھوٹے ٹارگیٹ رہیں گے پر میں مانتا ہوں کہ شورٹ کورنگ کی رائلی آپ کو سیوٹی ایٹھ ہنڈرڈ کے لیولز بھی دلاتا نظر آ سکتا ہے ساتھ ہزار آٹھ سو بڑیہ ہے بہت بڑیہ بہت لوگ دعائیں گے ساتھ ہزار چار سو کا ٹارگٹ سیٹی نہیں دی آج سیٹی نے ریپورٹ اچھی نہیں لکھی ہوئے سے سب کے ٹارگٹ گھٹا ہے ٹارٹا موٹرز کا پانچ روپے پاندس پاندس روپے سب کے گھٹا ہیں تھوڑے تھوڑے ٹارگٹ تو دیکھتے آج کیا کہ اس طرح کا ایکشن ہوتا ہے تو سکریپیج پولیسی کا فائدہ کمرشل ویکلز کو زیادہ ملے گا مجھے لگ رہا ہے کہ کمرشل ویکلز میں جو پولوشن ہوتا ہے وہاں پہ اشوک لیلینڈ ہے ٹارٹا موٹرز ہے مجھے لگ رہا ہے کہ پہلے تو ٹرکس کے اوپر ہی سکریپیج پولیسی آئے گی اور یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو پندرہ سال پورانے جو ٹرکس ہے وہ اگر ہٹتے ہیں تو کافی انکرمنٹل ڈیمانڈ ان کو ملے گی ان کو جو آٹو انسلریز بھی یہ کمپنیز کو سپلائے کرتے ہیں ان کے لئے بھی ایک اچھی بات رہے گی کیونکہ انکرمنٹل ڈیمانڈ آتا ہے تو آٹو انسلریز کو بھی انکرمنٹل بزنس کا شیئر ملے گا بلکل تو یہاں پہ جو سی ویز ہیں یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ خرداری آتے ہوئی دکھے گی اور یہ ساری سی وی کمپنیز میں آپ دھیان رکھیں اس کے لئے آپ دیکھیں آج کے دن انڈیگو پر کریٹ سویس کی پوسٹیو ریپورٹ آئی ہے جہاں پہ انہوں نے اپنے لکشے کو بھی بڑھا دیا ہے دو ہزار کر دیا ہے اور مانتے ہیں کہ ای پیس کا انوان بھی قریب 6% تک بڑھا دیا ہے یہاں پہ بھی کورپریٹ ٹیکس کا فائدہ اور ساتھی جو لگاتا ہے ٹکس بکری ہے اس کا فائدہ کہنا کہیں کمپنی کو مل رہا ہے کنال جی انڈیگو کتنی زیادہ تیزی اور آپ ایکسپیک کر رہے ہیں اس ٹاک میں دیکھیں رجحان بہت پوزیٹیو ہے دیویان شیف مجھے لگتا ہے کہ سترہ سو پچیس کے اوپر ایک بریک آؤٹ کل کے ٹریڈ میں آتا ہوا دکھا ہے اور کچھ دنوں کا کنسولیڈیشن بریک آؤٹ ہے یہ اس ٹاک کو بھی دیکھیں تو یہ اپنے لائف ٹائم ہائی کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے مجھے لگتا ہے جن کے پاس ہے بنے رہنا چاہیے سترہ سو پچاس روپے کے آس پاس ٹاپ لاؤس رکھے یہ میں فیوچرز کے لیولز دے رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ایک بار کے لئے اٹھارہ سو ستر اٹھارہ سو اسی تک کے لیولز دیکھنے کو بھی لے ٹھیک ہے تو انٹرگلو بیوییشن یہاں پہ آپ کو کرنی ہے خریداری اور بھی زیادہ مومنٹم بھر سکتا ہے قریب اٹھارہ سو کے لیولز کی قریبی سٹاک ٹرےڈ کرتا ہوا دکھ رہا ہے قریب اٹھارہ سو کے لیولز کی قریبی 32-40 روپے اوپر اس کے لیولز آتے ہوئے دکھیں گے اس کے لیبا بی پی سی ال سرکاری کمپنی عواناشی جس طرح سے باتیں بہت زیادہ پوزٹیو اب ہوتے بھی دکھ رہے ہیں پرابیٹائزیشن کارٹ پر ہیں کیا لگتا ہے جو سرکاری کمپنیاں ہیں اس میں سے سب سے زیادہ آپ کو کیا پسند ہے اور کیا لگتا ہے سب سے زیادہ وینویش کہاں آسکتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ بپی سیل دیفنیٹلی ایک well position candidate ہے اگر کوئی strategic investor یا complete sell off آتا ہے but railway infrastructure میں مجھے لگ رہا ہے کہ possibility ایک candidate ہو سکتا ہے تو definitely I think نیوشکو کو pick and choose کرنا چاہیے but overall مجھے لگ رہا ہے کہ government اگر یہ ایک decision لیتا ہے تو باقی سارے جو public sector companies ہیں وہاں پہ بہت اچھی ری ریٹنگ آپ کو دیکھنے کو ملے گی کیونکہ markets definitely اس میں positive رہے گا کہ کوئی private investment ابھی ایک PSU company کو take over کرے گی حالانکہ یہ تھوڑا سا challenging ضرور ہے لیکن اگر ہوتا ہے تو میرے خیال سے markets میں next move آپ کو PSU میں ضرور دیکھنے کو ملے گی یہ ہے آپ کے لیے رائے اچھا ایک اور سٹوک ہے کنال جی آپ کو رائے دینی اس پر یہ ہے SH کیل کر یہاں پر promoters کریداری کر رہے ہیں دیرے دیرے ہر روز تھوڑا تھوڑا چھوڑا چھوٹا آنکھ راتا ہے آج بھی خبر آئی کہ ایک لاکھ بیس ہزار شہر انہوں نے کریدے ہیں ایک سو پینتیس روپے والا شہر کچھ دم ہے کیا اس میں آنی جی دیکھیں چارٹ کمجور ہے لگاتار اس میں لور پیکس بنتی دکھی ہیں اور کسی طرح کا کوئی اپسائیڈ نہیں بنائے کسی ریلی میں بھی بہت زیادہ پارٹیسپیٹ اس نے نہیں کیا پول بیک ضرور آئے ہیں لیکن کوئی میننگفل ریبرسل کا سنکیت ابھی تک چارٹ پر نہیں ہے ایک بڑا ہرڈل مجھے ایک سو پینتالیس کے آس پاس نظر آتا ہے وہ لیول پار ہوگا تو اس کا ٹرینڈ ریبرس ہوگا تب اس کو خریداری کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اوورال سٹرکچر ٹھیک ہے لیکن شاٹر میں کیونکہ انٹرمیڈیئر ڈاؤن ٹرینڈ چل رہا ہے خریداری کے رائے نہیں ہیں انیل جی دیکھیں میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کے انموتی ہو تو ہاں ہاں بھولیے نا انیل جی دیکھیں کل ہم لوگوں نے میں نے راکش جی نے اور پورے دیش نے آپ کا ایک الگ روپ دیکھا کل جب آپ نے جو روش پرکٹ کیا اس نے ہزاروں لاکھوں ٹریڈرز کے مند کو چھولی انیل جی پورے دن کل مجھے فون آتے رہے ٹریڈرز کے لوگوں کے اور انہوں نے کہا کہ اگر ایک وقتی ہے جو اتنی بیواق طریقے سے اپنی بات کہہ سکتا ہے اور دوسروں کو ہمت دے سکتا ہے بولنے کی تو اس کے لئے انیل جی آپ کی جتنی پرشنسہ کی جائے کم ہے تو میں وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں نہیں تینکیو کونال جی ایکچلی یہ میری آواز نہیں تھی میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ جوش اور یہ طاقت اور یہ ارجہ جو ملتی ہے وہ آپ جیسے دوستوں سے پینلس سے اور درشکوں کے پیار سے ملتی ہے اس لئے ہمت آتی ہے کہ ہاں اگر ہم کسی چیز کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں تو ہمارے پیچھے کافی لوگ ہیں ہمارے درشک ہیں میں اس لئے کل چوپڑا جی اور میں تمام بروکنگ کمیونٹی کو اس لئے میں ہمت دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ کے پیچھے میں ہوں اور میرے پیچھے لاکھوں درشک ہیں تو اگر ہم ایک دوسرے کی طاقت ہیں تو پھر اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے صحیح نہیں ہو رہی ہے کہیں صدار کرنے کی ضرورت ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں تو بس میں نے کچھ نہیں کیا یہ ساری کی ساری کریٹ ہمارے درشکوں کی ہے ہمارے شیخ جو مجھے ہمت دیتے ہیں کہ آنیل جی آپ اگر صحیح بولیں گے تو ہم آپ کے ساتھ میں کھڑے ہیں نہیں تو کوئی تو آپ کو چاہیے نا سپورٹ کرنے والا کوئی تو بولنے والا چاہیے نا کہ اگر آپ کسی چیز کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں جی جو سیکھ کل ہمیں ملی کہ دیکھیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آثورٹی ہو چاہے پھر وہ ایکسچینج ہو سیوی ہو ریگولیٹر ہو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہو عام طور پر بے وجہ ہم لوگ ان سے ڈرتے ہیں ریگولیٹر ہماری بھلائی کے لئے ہے اور ایکسچینج بھی ہماری بھلائی کے لئے ہے تو اگر مان لی جی کچھ گلت ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا اور اپنی سمسیہ کم سے کم انتق پہنچانا بلکل صحیح بات ہے تو ڈرنے کی جگہ نہیں ہے ڈرتا ہے وقتی اس لئے کہ اس کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایسا لگتا ہے وہ اکیلا ہے لیکن آپ نے جو حمد دیا نیل جی سب بے بل آیا ہے تو اس کے لئے آپ کا دھنیواد کرنا چاہیے بلکل کبھی آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے اگر آپ صحیح بات کے لئے کھڑے ہیں تو لوگ اپنے آپ آپ کے ساتھ جڑیں گے یہ انتظار مت کیجئے کہ پہلے لوگ جڑے ہیں پھر میں بولوں آپ پہلے بولیے لوگ اپنے آپ آپ کے ساتھ آئیں گے چنتہ مت کیجئے ہاں میں ایک بار پھر سے حالانکہ کل میں دو بار کہہ چکا ہوں لیکن پھر بھی میرا گصہ چوپڑا جی پہ نہیں تھا نہیں دل دکھانے کا میرا مقصد تھا لیکن وہ یہ کہ میں چوپڑا جی کو پوری بروکنگ فیٹرنیٹی مان رہا ہوں اور اس لئے میں نے اکا تو میں نے ان کو بولا بھی کہ میرا انٹینشن وہ نہیں لیکن سارے ٹریڈرز کے منھ میں جو تھا وہ میرے موں سے کافی صافت سپوکن ہے تو اچانک سے جب ہوتا ہے تو ہمیں بھی یہ ہو گیا کہ اچھا میرے خیال سے میری جنگی میں پہلی بار ہی میں شاید اتنے گوشے میں رہا ہوں گا باقی ادھر ہوئی چھلی ایدی میں آئیے کچھ اور سٹاکس ہیں جن پر فوکس کیا جائے اور ان میں سے ایک ہے ٹیک مہندرہ جن سٹاکس میں اس وقت کمزوری کا ماہول ہے وہاں پر تھوڑی خریداری کرای سیٹی کی طرف ہے یہ ٹارگٹ ساتھ سو پانچ سے بڑھا کر ساتھ سو تیس کی امینہ جی کوئی اوپینین ٹیک مہندرہ پر انفوسیس پر بھی چھت سو ستر سے چھت سو نبے کا ٹارگٹ بڑھا ہے اس پریڈ سو جنے کیا انہیں کھریدنے کا وقت آ رہے کیا کریکشن کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ انیل جی اتنی بڑی تیزی دیکھنے کے بااد یہ جو سٹاکس ہیں وہ تھوڑے سے تو اور سولڈ ہو چکے ہیں لیکن یہاں پہ جو دکت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ روپیا کا جو ٹرینڈ ہے وہ تھوڑا سا ہارڈن ہو چکا ہے اور ان کے لئے کوئی ٹیکس کا کوئی بڑا ٹریگر نہیں ہے ان کو تو ویسے بھی پہلے بھی ٹیکس کم لگا کرتا تھا تو مجھے لگ رہا ہے کہ Q2 کے نمبرز تو مور آلیس ان لائن ویت ایکسپیکٹیشنز آئیں گے اور آگے مینجمنٹ کی کومنٹری بھلے ہی اچھی آتی ہے لیکن جو بڑا ارننگز بوسٹ باقی سارے سیکٹرز اور کمپنیز کو ملنے والا ہے ٹیکس کٹ ہوتی سے وہ ان کو نہیں ملے گا تو یہ جہدہ تر ایک مارکٹ پرفارمر ہی رہے گا مجھے نہیں لگ رہا ہے کوئی جلد بازی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ باقی جو سیکٹرز ہیں وہاں پہ رسک روارڈ ابھی ڈیفنیٹلی